زندگی ایک سفر ایک سوانہ شوشل میڈیا نے آ کر آٹھ بلین لوگوں میں سے پانچ بلین لوگوں کو تباہ کرے ڈالا دوستو ویسے تو ہم سب ان شوشل میڈیا پلیٹفارمز کو صرف ایک ہنرمند لوگوں کی اجاد سمجھتے ہیں جو کہ کہنا بالکل بھی غلط بات نہیں ہے شوشل میڈیا اور انٹرنیٹ کے آنے سے ہماری زندگی کافی حد تک وچول ویو میں شفٹ ہو چکی ہے جس سے کافی پروبلمز بھی سول ہوئی ہیں مگر اگر میں آپ کا بولوں کہ یہی انٹرنیٹ اور شوشل میڈیا پلیٹفارمز اسی الکوہل یا ڈرگ سے بھی زیادہ خطرناک اور اڈکٹیو ہے تو کیا آپ اس بات پر یقین کریں گے جس سے بہت سارے لوگ اس دنیا میں شوشل میڈیا سے ہونے والی دینجرس بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں جس میں ڈپریشن، انزائیٹی جیسی بیماری ڈوپ پر آتی ہے اسی کی وجہ سے آج بہت سارے لوگ سوسائٹس اٹیمپٹ کر رہے ہیں تو انہی سب باتوں کا پردہ واش کرنے کے لیے اس ویڈیو میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں ڈرگز جو کہ ستاون سو بیسی یورپ میں پہلی بار استعمال کی گئی تھی جب لوگوں نے پہلی بار اوپی ام پوپیس کے پتوں کو میڈیٹیرین میں دریافت کیا تھا اس کے علاوہ کیاسی سو بیسی میں کینم بی سیڈز کے پتوں کو پہلی بار ایشیا میں دریافت کیا گیا تھا اور ایسے ہی ہوئی ڈرگز کی شروعات جس سے بہت سارے لوگوں کو اس نے اپنے کابو میں بھی کیا اور کافی لوگ ڈرگز کی وجہ سے اپنی جان سے ہاتھ ہو بیٹھے لیکن ہمارا مین پوائنٹ یہ ہے آقی شوشل میڈیا پلیٹ فارمز اس سے بھی زیادہ اڈکٹیو اور خطرناک کیسے ہیں شوشل میڈیا کا آگاز 1997 میں ہوا جب پہلا شوشل میڈیا پلیٹ فارم انوینٹ ہوا جس کا نام سکس ڈگریز تھا یہ ویب سائٹ بھی یوزر کی پروفائل اپلوڈ کرنے میں اور دوسرے لوگوں کے ساتھ کنیکشن کرنے میں ہیلپ کرتی تھی سکس ڈگریز کے بعد ہی شوشل میڈیا کا دور شروع ہوا جس کے بعد فرینسٹر، مائی سپیس جیسے شوشل میڈیا پلیٹ فارمز اس دنیا میں اپنا قدم رکھا فرینسٹر جس نے کچھ ہی وقت میں اپنا سکہ جمعہ لیا اور ایشیا جیسے ہیوج کونٹینٹ میں خوب اپولیٹی حاصل کی جس کے بعد دوسر چار میں فیس بک، دوسر پانچ میں یوٹیوب اور اس کے بعد تو شوشل میڈیا پلیٹ فارمز کی مانو بارش ہونے لگ گئی جس میں ٹمبلر، ٹویٹر، لنکڈین، پنٹرسٹ جیسے پلیٹ فارمز نے بھی مارکٹ میں قدم رکھا اور ایسے ہی وجود میں آیا شوشل میڈیا ایرا شروعات میں تو ان شوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے آنے سے بہت سارے لوگ جیسے ان پلیٹ فارمز کے دیوانے ہونے لگ گئے جو کے وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتیں گے جس سے لوگوں کی کافی پروبلنس بھی سولڈ ہوئی تھی مگر کس کو پتا تھا کہ آنے والے دور میں ایسے ایسے شوشل میڈیا پلیٹ فارمز بھی آئیں گے جس سے بچوں سے لے کر بڑھو تک سب کی زندگی تیس نیس ہونے والی تھی پچیس میں دوزہ ساتھ میں اگاز ہوا کورنہب اس کی انٹرڈکشن کی ضرورت تو نہیں ہے جس کو میٹ کیزر نے ڈوائپ کیا تھا انٹرہب کمپنی کے اندر مینٹل ہیلتھ، فیزیکل ہیلتھ، لیک آف کونفیڈنس اور سب سے بڑھ کر انزائیٹی، ڈپریشن جیسی بیماریوں کا شکار ہونا شروع ہو گیا لیکن ابھی تو صرف شروعات ہوئی تھی آگے آگے تو دماغے دار شوشل میڈیا پلیٹ فارمز آنے والے تھے اکتوبر چھے دوزہ دس انسٹاگرام جیسا نیو پلیٹ فارم وجود میں آیا لوگ تو جیسے اس پلیٹ فارم کے دیوانے ہونے لگے کریٹی فرنٹ اینڈ ریزائن، اوپر سے فولو جیسا فیچر، میسیجنگ، ویڈیو کال، بلا 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 اس کے بعد ایک سبتمبر دوزہ سولہ میں اس دنیا کو جڑ سے ہلا دینے والا شوشل میڈیا پلیٹ فارم لانچ ہوا جی ہاں ٹک ٹاوک اسی کے آنے کے بعد لوگوں کو شوٹ فارم ویڈیو سے مطلب ریلز کا شوک پڑھنے لگ گیا اور وہی سے اصل کھیل شروع ہوا مطلب موت کا ننگا ناچ کچھ پلیٹ فارمز تو ایسے تھے جن کا کچھ سپیسوک لوگوں کو پتا تھا اور افکورس کنٹینٹ تو بہر دینجرس تھا مگر جب یہ ٹک ٹاوک، انسٹاگرام، یوٹیپ پر ریلز شروع ہوئی تب تو مانو لوگوں میں جو ان کے اندر کا جین کافی سالوں سے چھپا ہوا تھا وہ باہر آ گیا ہو ایک ریسرچ کے مطابق ایک دن میں سیونٹین پوائنٹ سکس میلین آورز دیلی لوگ ریلز واش اینڈ سکلون کرتے ہیں ایک ریسرچ کے مطابق ڈرگز جو کہ تیس سے پچاس پرسنٹ کے درمیان لوگ ورڈ وائیڈ یوز کرتے ہیں اور دوسری طرف آج دنیا کے سکسٹی فائی پرسنٹ لوگ شوشل میڈیا پلیٹ سول پر ڈیلی بیس پر ایکٹیف ہوتے ہیں جن میں بچے بڑے بوڑے شب سامل ہیں اور جن میں سے موسٹی لوگ شلیل کنٹینٹ کنجیوم کرتے ہیں جس سے ان کی مینٹل، فیزیکل، ہیلتھ کا بیڑا گرک ہو چکا ہے بعد میں کہتے ہیں آج کل کی خوراک میں کوئی زور نہیں ہے اور اب تو انسٹاگرام کو مینی کوروپ کہا جاتا ہے کیونکہ ادھر سب لوگ اپنے اندر کے جانور کو لوگوں کو بہت شوک سے دکھاتے ہیں اور ایک ریسرچ کے مطابق یہ بھی پتا چلا ہے اور لائن سائبر گولنگ کی وجہ سے چودہ پرسن لوگ سوسائیٹس اٹیمپ کر چکے ہیں تو یہ بات تو سچ ہے شوشل میڈیا is going to overcome 99.99% population of world very soon Only one person can stop this It's you Let's see you in next video